سلام علیکم ویورز کیا حالیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو آئیے میں آپ کو ریویو کر کے دکھاتا ہوں تو فرینڈز جیسے کہ آپ کو پکچر پر دکھ رہا ہوا کہ یہ ایک سٹیم لائن ہے اس پر ایک سائفن پائپ کے ساتھ پریشر گیج اٹیج ہے تو جو بھی ان ایکسپیرینس پرسن ہوگا تو اس کے وائنڈ میں یہ کوسشن آئے گا کہ یہ سائفن پائپ کیوں یوز کیا ہے اس پریشر گیج کے ساتھ اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کی کیا کیا ایڈوانٹیج ہے تو یہ تمام کوسشن میں کلیر کروں گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سو کائنڈلی اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ آپ لوگ کے پروفیشنل کیریر کے لیے ہیلپفول بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس کی یوزز ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے ٹائپس جان لیتے ہیں کہ اس کے ٹائپس کون کون سے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو پکچر پر ایک ٹائپ نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جو کہ یو بینڈ ٹائپ کا ہوتا ہے تو دوستو یہ سائفن پائپ جو ہے پریشر گیج کی اپریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس کو یوز کیے جاتا ہے پریشر گیج کی پروٹیکشن کے لیے اور یہ سائفن پائپ بہت سیمپل سا ڈیوائس ہوتا ہے اس کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہے پریشر گیج کو پروٹیکٹ کرنا ہائی پریشر اور ہوت ٹیمپریچر میڈیا سے فار ایکزامپل جیسے کہ پریشر گیج کو یوز کیے جاتا ہے سٹیم لائن میں تو جیسے کہ سٹیم کا پریشر اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے تو یہ ڈیمیج کر سکتا ہے پریشر گیج کے بڈن ٹیوب اور ادھر میکنیزم کو دیو ٹو پریشر گیج نوٹ ورکنگ پروپرلی اور یہ ریڈنگ بھی پروپر نہیں دکھائے گا تو اب پریشر گیج کی سیفٹی کس طرح کی جائے گی تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیسے کہ فرسٹ ٹائم سائیفن پائپ کو پریشر گیج کے ساتھ انسٹال کرنے سے پہلے پائپ لائن میں اس میں ایک سویٹیبل فلوٹ یعنی گلیسرین کو فیل کر لیے جاتا ہے پریشر گیج میں سٹیم لائن کے لیے وارٹر کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جو سویٹیبل فلوٹ ہے وہ ہے گلیسرین جو کہ ہم پریشر گیج میں فیل کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئل والے پورشن میں فلوٹ ہے اور جو اوپر والے ایریہ پریشر گیج تک کا جو ایریہ ہے اس میں ایر ہے تو ہوتا کیا ہے ہم نے جو فلوٹ فیل کیا ہے یعنی گلیسرین جو ہم نے فیل کیا ہے پریشر گیج میں اور اگر ہمارا سائیفن انسٹالڈ ہے سٹیم لائن میں تو کیا ہوتا ہے جیسے سٹیم انٹر ہوتی ہے پائپ لائن میں اور پائپ لائن کی ثروز آیفن میں داخل ہوتی ہے تو ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں آیا جو فلوٹ ہم نے فیل کیا ہے پریشر گیج میں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو آئے ہیٹ میڈیا ہے وہ پریشر گیج کے کونٹیکٹ میں نہیں آتا ڈائریکٹلی تو اس طرح کی پریکٹس سے ہم پریشر گیج کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کے بڈن ٹیوب کو اس کے ادھر میکنیزم کو اور اگر سائیفن پائپ کی جگہ ہم اسٹریٹ پائپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا تو ایک دوسرا پروبلم سامنے آئے گا جو کہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوگا یعنی کہ جیسے ہی لائن پر پریشر آئے گا تو اسٹریٹ پائپ یوز ہونی کی وجہ سے تو جو اسٹیم جو پریشر سے داخل ہوگی وہ ڈائریکٹ لی ہٹ کرے گا پریشر گیج میں بڈن ٹیوب کو اور اس ایمپیکٹ کی وجہ سے پریشر گیج کے بڈن ٹیوب اور انٹرنل میکنیزم ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ورکنگ تھی سائیفن پائپ کی اس کے علاوہ سائیفن پائپ کا ایک اور مین فنکشن ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سڈنلی چینجز آتے ہیں پریشر ویرییشن میں پریشر ویرییشن میں بہت جلدی جس کی وجہ سے پریشر گیج کا ریسپونس ٹائم تھوڑا کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر بہت کم ٹائم کیلئے فلکچویشن آ رہی ہے لائن میں تو وہ پریشر گیج میں کوئی افیکٹ نہیں کرے گا اور اگر پریشر میں چینجز زیادہ ٹائم کیلئے ہو رہا ہے تو پریشر گیج کریکٹ ریڈنگ شو نہیں کرے گا تو ان سب چیزوں سے ہم یہ اخص کر لیتے ہیں کہ سائیفن پائپ جو ہے وہ پریشر گیج کی لائف کو امپروف کرتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو بھی بیٹر کر دیتا ہے تو اسی لیے سائیفن پائپ کا یوز کیے جاتا ہے پریشر گیج کے لیے اور اس کی ہیلپ سے ہم سٹیم لائن میں سٹیم کا پریشر پروپر اور کریکٹ دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہ ایک ٹوپک تھا پریشر گیج اور سائیفن پائپ سے ریلیٹڈ جو کہ میں نے آپ لو سے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ فرینڈ کے انڈسٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس ٹیم لائن میں پریشر کو میجر کرنے کے لیے تو فرینڈز اسی طرح انڈسٹریل ٹیکنیکل اور میکینیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں اپنی یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک ایزلی پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ